نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں فلمی بیٹ اور میں ہوں آپ کے ساتھ رینو ماتھور بولی ووڈ ایکٹر سوشان سنگھ راجپوت کی موس سے اب تک دیش ابر نہیں پایا ہے سوشان سنگھ راجپوت کے ندھن نے ہر کسی کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہے اس حاصل کے بعد سے بولی ووڈ میں نپوٹزم پر بھی بحث تیز ہو گئی ہے پچھلے کئی دنوں سے لوگ اس معاملے میں سٹارکٹس کو ٹرول کر رہے ہیں سلمان خان کرن جوہر جیسی ہستیوں کی بھی خوبہ لوچ نہ ہو رہی ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ سوشان نے اپنے بولی ووڈ والے زندگی سے تنگا کر موت کو گلے لگا لیا اس حاصل کے بعد سے کئی فلمی ستاروں نے بھی نپوٹزم پر اپنی بات رکھی ہے اسی سلسلے میں اب سونسود نے بھی نپوٹزم پر اپنا ایک بیان دیا ہے اپنی سنٹرویو میں سونسود نے اس بارے میں کہا ہے کہ ابھی کچھ دنوں تک لوگ اس بارے میں بات کریں گے اور کچھ دن کے بعد کسی دوسرے ٹاپک پر پھر ایک نیا اوٹسائیڈ اور انڈسٹی میں آکٹر بننے کے لیے آئے گا اور فلموں کے لیے سٹرگل کرے گا نپوٹزم اور سٹار کٹس پر لگے آروپوں پر بات کرتے ہوئے سونسود نے کہا کہ اس وقت کسی خاص لوگوں کو نشانہ بنانا ٹھیک نہیں ہے کسی بڑے سٹار یا سٹار کٹ پر الزام لگانا بھی ٹھیک نہیں ہے نپوٹزم پر سونسود نے کہا کہ اس انڈسٹی میں ایسے کئی بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کئی لوگوں کو جیون دیا ہے آپ فیصلہ وقت پر چھوڑ دیجئے جی ہاں بولیوڈ ایکٹر سونسود نے اب سوشان سنگھ راشپوت کی موت کے بعد بولیوڈ میں چل رہے ہیں نپوٹزم پر اپنا بڑا بیان دیا ہے انہوں نے سیدھے طور پر کہا ہے کہ کسی پر بھی الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے چاہے وہ کوئی بڑا سٹار ہو یا پھر کوئی سٹار گیٹ آپ کو بتا دے کہ جب سے لوگ ڈاؤن پیریٹ سٹارٹ ہوا ہے سونوں اپنی سوشل ایکٹیوٹیز کی وجہ سے ٹرین میں بنے ہوئے ہیں سونسود نے کورونا کال میں شہروں میں بسے لوگوں کی کافی مدد کی اور انہیں اپنے گاؤں تک پہنچانے میں کافی ہی ہی ہیلپ کی ہے اب سونسود کے سوشان سنگھ راشپوت پر دیجئے بیان کے بعد سوشان سنگھ راشپوت کے فانس کس طریقے سے ریاکٹ کرتے ہیں یہ اب آگے دیکھنے والی بات ہوگی بولیوڈ سے جڑی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے گے فلمے بیٹ